دوستو ایکسائٹمنٹ ایک دم جم ماری ہے پچھلی والی ویڈیو سے اس ویڈیو تک کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو پہ میں آپ کا ویٹ کروں گا لین جی اب میں آپ کو دوسرا راز بتانے لگا ہوں کچھ سمائل سمول کوئی بندہ جذبہ جوش جنون کوئی انتیوزیزم دکھاتا ہے مطلب کیا ہو گیا ایک تو میں سکا رہا ہوں اوپر سے اتنا سوست فری لینسنگ سستی کا نام نہیں ہے لیزی نس کا نام نہیں ہے فری لینسنگ تو نام ہے ہنسنے کھیلنے کا انجوائے کرنے کا اپنے کام کے اگر انجوائے نہیں کرنا سیکھو گے تو سارا دن کمپیٹر کے آگے رہ رہ کے ایسا ہو جو گے تو آئیے اب ہم سکرین پہ دیکھیں گے کہ سوال پوچھنا کیوں ضروری ہے بھئی میں آپ سے سوال پوچھنا آپ سوست کیوں ہیں اب آپ مجھے بتائیں ہم جواب دیں گے کی نہیں دیں گے آپ ایون یہ بھی جواب دیں کہ بھئی میری مرضی میں سوست ہوں پر آپ نے جواب تو دیا نا اسی طریقے سے فری لینس بیڈنگ میں جب آپ سوال پوچھتے ہو تو امپلائر اس سوال کا جواب دینے کے لیے انکلائن ہوتا ہے وہ ضروری سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آسٹر لوجیکل کوششن لیٹس جس آنسر اس کوششن اس نے آنسر کیا نہیں پی ایم بی کھلا نہیں اور آپ کی بزنس ڈیویلپنٹس کے لاغی آئیے سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکلر کوششن پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے پروجیکٹ سے سوال نکالنا ہے اور امپلائر سے سوال پوچھنا ہے بگر سوال پوچھیں گے تو جواب ملے گا نا جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے اب کا جواب پی ایم بی کھول رہا ہے اس کے بعد آپ کی بزنس ڈیویلپنٹس سکلز آپ کی کمیونیکیشن سکلز دیکھیں جی یہاں پہ رینی صاحب نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دھائی سو ڈالر سیلیکٹ کیا اس پروجیکٹ کو پے کرنے کے لیے یہ ہو گیا ایک پوشن اس پروجیکٹ کے سوال سے ریلیڈڈ دوسرے میں رینی صاحب کہتے ہیں کہ ایک این آنگوئنگ پروجیکٹ اچھا ٹھیک ہے تیسرے میں وہ کہتے ہیں دہ پے ایز نگوشیابل اب ان تینوں کمپنٹس کو اگر میں ملاتا ہوں تو میرے ذِن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ دھائی سو ڈالر مہانہ دوگے مجھے ویکلی دوگے یا کس طرح دینا چاہتے ہو اب دیکھو اگر میں پوچھتا ہوں نا یہ دھائی سو ڈالر مجھے ویکلی دوگے این ممکن ہے وہ اس کو سیریس نہ لے دھائی سو ڈالر مجھے مہانہ دوگے ممکن ہے وہ شاید جواب دے دے بٹ جب میں یہ پوچھوں گا کہ یہ دھائی سو ڈالر کی ارینجمنٹ کیا ہے کس طرح دوگے تب یقیناً رینی صاحب یا امپلائر جس سے سوال پوچھا جائے گا وہ انکلائن ہوگا پشت ہوگا تو آنسر دو کسٹن تو میں اب آپ کے سامنے ٹائپ کروں گا دس ایس گئن تو بین ٹو لائنز وچ می سکرین اور ٹیک ایلیف آؤٹ اف می کسٹن بائی دو وے میں آگے بھی جب بیڈنگ کروں گا ویڈیوز میں تو میں اس طرح کے سوالات پوچھوں گا بائی دیکھتے ہیں کہ میں کیا کرنے لگوں جناب مجھے تو کنفیوزن آگی اب کنفیوزن کا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دھائی سو ڈالر آپ نے سیٹ سائٹ کی ہیں اس پروجیٹ کے بجٹ کے یہ کس طرح دو گے کیا یہ مجھے منتلی دو گے ویکلی دو گے میں نے اس پہ اوپن سوال چھوڑ دیا آپ دیکھو میں نے لکھا ہے اب یہاں پہ کسٹن مارک دالنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سوال ہے اچھا دیکھیں ایک اور بات میں نے یہ بھی پوچھا کیا یہ منتلی پیمنٹ کیا یہ منتلی ہے اب وہ سوچ رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے سوال اور مجھے دینا ہے اس کو جواب اور آخر میں میں نے لکھا آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے تو پلیس ہولڈر بڈ رکھی ہے میں نے تو پروجیک کی پرائس ہی نہیں رکھی تو اس لئے میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہاں پہ تو بھائی مجھے بتا دو کہ ڈالر ٹو فٹی کیسے پے کرنا ہے تاکہ میں اپنی بڈ کو اجسٹ کر لوں بڈ ہمیشہ ایڈڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کچھ بھی لکھ لیں ظاہر ہے there's a chance there may be a spelling mistake or something so فریلائنس مارکٹ پلیس gives you an ability to go back and edit your bit اب دیکھی گا تھوڑا سا ذرا discuss کرتے ہیں کہ میرے ان سوالات کے ممکن جوابات کیا بنتے ہیں employer کے point of view سے ایک وہ جواب دے سکتا ہے yes this is a monthly payment دوسرا وہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ کو exact price بتا دے monthly weekly quarterly اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ I can adjust my bit accordingly تو آپ کو you know adjust کرنے اپنی bit تو اس کا بھی ایک جواب بن سکتا ہے تیسرا جواب آپ نے لکھ ممکن ہے جواب آپ کی confusion کو clear کر دے ہو آپ نے کہا نا I have a confusion ضروری نہیں ہے کہ اب ہر bit میں یہی لکھو کہ I have a confusion it just does not work that way come up with appropriate questions یہ ایک سیمپل ہے آگے ظاہرہ اور بھی discuss کریں گے تو employer کے ذہن میں کہ اچھے اس کو confusion ہے وہ یہی سوال لکھ دے پی ایم بی میں کہ اوکے it's a monthly payment is there any other confusion you have پی ایم بی کھل گیا اور اس کے بعد میری business development skills میری communication skills وہ apply ہوں گی اس سارے سینریو میں دیکھی گا میں نے تین لائنوں میں سوالات کی برمار کر دی اور اس کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ایسپیکٹ سے as a freelancer کہ بھائی مجھے جواب دے میں فساو ہوں in confusion کا مجھے جواب چاہیے so I hope you understand the importance of asking a question after giving you know offer of a free mock-up this is all being done to get a response from employer in the message board بس خریداری کروانی ہے بھائی communication کرانی ہے سلام دعا کرانی ہے اس کے بعد دیکھی جائے گی اگلا تو communication skills development skills ہیں so next ویڈیو پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور کیا tricks ہوں گی up my sleeves جیسے employer inclined ہوگا to response